اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سحراب بر کتاب سے مخاطب ہے امیدہ آپ خرید سے بھی ہوں گے خوش بھی اور محفوظ بھی وجیہ سواتی کیس ایک عبار کا نیاد پاکستان میں اندواناک طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے دو مزید زمانت کی درخواستیں اور دونوں کوٹریں اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہیں منسوخ کر دی ہیں اور ان کی جو رائے تھی یا کونٹنٹ تھا ات سے اتفاق کرنے سے جج صاحب نے منع کر دیا ہے ریپورٹر کوٹ میں موجود تھے میری ابھی ان سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈیٹیلڈ آرڈر ہے وہ ابھی تک نہیں آیا سامنے لہٰذا وہ آرڈر میں آپ کے سامنے نہیں پڑ سکا لیکن کل ایڈوکیٹ شبنم ہیں ان کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور آج کچھ ایک ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے اور جو کوٹ پروسیڈنگز کی جو صورتیال تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے جو لوگ نئے ہیں برائے مربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بروقت ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ویری امپورٹنٹ چیز جو کہ اس آرڈر میں اور پچھلے آرڈر میں نوٹ کرنے ملی بات ہے کہ اب جو عدالت کی لینگویج ہے جو کوٹ کی لینگویج ہے جو جج صاحب کی لینگویج ہے اب آرگیومنٹ سارا اس کے اوپر ڈیولپ ہونا چاہیے نہ کہ ہم سب کے ناریٹیوز کے اوپر نہ صرف جو ایڈویکیٹس جو لائیرز ہیں ان کی طرف سے جو آرگیومنٹ کیے جاتے ہیں ان کے اوپر اب ہمارا فوکس ہوگا کہ جو جج صاحب کی لینگویج ہے جو کوٹ کی لینگویج ہے رول آف لاؤ کی لینگویج ہے اس پر ہم زور ڈالیں یہ کوٹ کی لینگویج ہے پچھلے آرڈر میں بھی اور اس میں بھی کہ یہ جن کی درخواستیں کینسل کی جارہی ہیں زمانت کی انہوں نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ایکیوز کے ساتھ جس کے اوپر الزامات ہیں جو ملزم ہے بنیادی طور پر کہ اس نے یہ ہینیس کرائم کیا ہے تو کوٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کوٹ یہ چیز مان رہی ہے کہ رزوان حبیب نے کہہ نا کہیں یہ چیز کیا ہے یہ جو کوٹ کی زبان میں آپ سے کوٹ کر رہا ہوں یوسف مسید ہے جی یہ زاہدہ بی بی جن کے بارے میں کوٹ نے کہا تھا کہ خون صاف کیا انہوں نے دیواریں صاف کرتی رہی ہیں وہاں پہ اور اپنی وہوداری کا ثبوت دیا انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ جی میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے ان کے گھر میں ملازمت کرتی رہی ہوں اور یہ کچھ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ٹورز بھی ان کے ساتھ کرتی رہی ہیں ان کے جو شوہر ہیں یوسف مسید وہ بھی گرفتار ہیں ان کی درخواست بھی منسوخ کی گئی ہے اور کوٹ نے یہ کہا ہے کہ یوسف مسید نے بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے اب یہ بات آپ سمجھئے کہ یہ جو دائرہ کار ہے یہ بڑھ رہا ہے یہ جو لوگ تھے یہ بڑھ رہے ہیں اور ان کے شوہر بھی اس میں ملوث ہیں دوسری درخواست تھی سلطان کا جو بیٹا ہے سلطان خان جو کہ ان کے ملازم ہیں بڑے وفادار ملازم ہیں اور ان کا جو بیٹا ہے رشید نام یہ شخص ہے ان کی بھی زبانت کوٹ نے منسوخ کر دی ہے اور اگین کوٹ نے لکھا ہے کہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹڈ ویڈا مین اکیوزڈ جو مین اکیوزڈ ہے رزوان حبیب ان کے ساتھ انہوں نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے اور ایڈویکیٹ شبنم کے مطابق جو سلطان خان ہے بنیانی طور پر ان کا ملازم ہے لیکن اس کی بہن کے ساتھ غالباً رزوان حبیب کے والد نے شادی کیوئی ہے یہ صرف ملازمین کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک فیملی ٹرمز ہے ان لوگوں کے ساتھ اور ان فیملی ٹرمز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ باقاعدہ فیسلیٹیٹر کا رول انہوں نے ادا کیا ہے کمپیٹنٹ لوئرز ساتھ سے آٹھ لوئرز کی ٹیم آئی ہے اور یہ ساتھ سے آٹھ لوئرز کی ٹیم آہ کس کے لیے آئی ہے جو کہ ملازمین ہیں ملازمین جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے جو قریبی لوگ ہیں چاہے زائدہ بی بی کے شوہر ہوں یا پھر سلطان خان کا بیٹا ہو ساتھ سے آٹھ لوئرز میں ایک لائک آپ کو پتا ہے پاکستان میں لوئر کیا پیسے لیتے ہیں اور پاکستان میں موسٹلی کہا جاتا ہے کہ ہاسپیٹل تھانہ اور عدالت اللہ نہ لے کر جائے اس کی وجہ جہاں پر بہت ساری وجہات ہیں وہاں پر فانانسز بھی ایک وجہ ہوتی ہے تو ساتھ سے آٹھ وکیل اگر آ رہے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ملینز کی گیم ہے شاید اس سے زیادہ کی گیم ہے اور یہ ایک بڑی تگڑی ٹیم ہے لوئرز کی ماشاءاللہ قابل تو ہیں ہی پاکستان کے سارے لوئرز لیکن یہ بڑی تگڑی ٹیم ہے اور اٹمینز کہ کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ کی جا رہی ہے جو کہ ابھی تک ڈسکس نہیں ہو رہی پتا نہیں کیوں کہیں نہ کہیں سے پیسے تو آ رہے ہیں اس کے بعد کیس کو فلی ڈیٹیل میں سنا گیا ہے تمام تر ڈیٹیل تفصیلات سنی گئی ہیں اور اس کے بعد دونوں اعتراف کو سننے کے بعد باقاعدہ کوٹ نے انہیں کہا ہے کہ یہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ انہوں نے کیا ہے لہذا ان کی بیل کینسل کر دی گئی ہے اور ہم ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیٹرن کے رزوان حبیب کے جو لوئرز ہیں یہ ساتھ سے آٹھ جو بڑے کمپیٹنٹ اور بڑے بریلینٹ پاکستان کے مائنڈز ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی ایک کی زمانت ہو سو دیٹ وہ ایک پریسیڈنٹ پنے ایک اس کے بعد سے دوسری طرف آیا جائے ہمارے جو دوستیں کوٹ سے ریپورٹنگ کرتے ہیں ان سے جب فون پر بات ہوئی تو اگین انہوں نے کچھ کنسنز آئر کیے کہ اس دفعہ جج صاحب کم انام نہیں لینا چاہ رہا لیکن اس دفعہ کوٹ کے اندر بھی کچھ لوگوں نے انہیں کہا ہے کہ وہ کوٹ کی خلاف بولتے ہیں عدالتوں کی خلاف یا وکلہ برادری کی خلاف بولتے ہیں اور لہٰذا انہیں ریپورٹنگ کی اجازت یا پھر باقی جو ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں لیگل ان کے حوالے نہ کیا جائیں انہوں نے مجھے کہا ہے اور پندرہ تاریخ کو ان کا کہنا ہے کہ پولیس چلان جمع کروائے گی اور اس کے بعد باقیدہ کیس کا ٹرائل اور جو ساری جی ٹیلز ہیں تفصیلات اس کے بعد سے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی اگین یو نو وٹ یہاں پر آرائز کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہر تیسری دن ریپورٹر ڈر جاتا ہے ہر تیسری دن جو جنرلیسٹ فیلڈ میں موجود ہوتا ہے جو کوٹ میں موجود ہوتا ہے اسے خدشات لہاک ہونے شروع ہو جاتے ہیں اسے تھرٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے چاہے وہ لائرز کی طرف سے چاہے وکلا کی طرف سے چاہے جوڈیشری کی طرف سے ہو میں آپ کو بتاؤں ہوں تو پاکستان کا جو کونسٹیٹیوشن ہے وہ باقیدہ اس کے اندر آرٹیکلز موجود ہیں جو انسان کو آزادی اظہار رائے کی بھی اجازت دیتا ہے اور ساتھ ساتھ رائٹ تو ہیو لائف اور ڈیگنیٹی یعنی کہ آپ کی زندگی کی زمانت بھی دیتا ہے اور آپ کی جو سلف ریسپیکٹ ہے اسے بھی اس کا بھی تحفظ دیتا ہے یہ پاکستان کا کونسٹیٹیوشن کونسٹیٹیوشن ہی وہ چیز ہوتی ہے جس کے اوپر یہ ملک بیس کرتا ہے اور دنیا کا جو سارا سٹرکچر ہے اگر آپ تھوڑا سا جب میں سٹیڈی کرتا ہوں ان ساری چیزوں کو تو جو بیبلونین ایمپائر تھا ہمربی کونسٹیٹیوشن جو سب سے پہلا کونسٹیٹیوشن تھا بنیادی طور پر اسی کے اوپر دنیا کا جو ایک ڈھانچہ ہے قوانین و زوابط ہیں ایک پیٹن ہے معاملات چلانے کا وہ اسی کے اوپر ایک کونسٹیٹیوشن ایک آئین کے اوپر ایک نظم و زبط کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں مسعودے کے اوپر ایک ڈاکومنٹ کے اوپر بیسٹ ہے لہٰذا جب بھی کوئی بھی کسی بھی پیلر ریاست کے کسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کسی بھی مقاتبی فکر کے شخص کو کسی بھی پروفائشن کے لوگوں کو جب تھریٹ کسی بھی ریاست میں محسوس ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ جو بنیادی پیلرز ہیں سٹیٹ کے چیزیں ان کے خلاف ہو رہی ہیں بٹ دہ تینگ از ایڈویکیٹ شبنم اس وری کمپیٹنٹ انٹ وہ ایک ایک چیز کو ایک ایک ڈیٹیل کو فلو کر رہی ہیں اور ڈیلی بنیاد پر ہمارے پاس کوٹ کے اندر سے آرڈرز بھی آ رہے ہیں کوٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں پولیس جو کام کر رہی ہیں ان کی آوالی سی ڈیٹیلز اور جو ہمارے ریپورٹرز ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ جب پولیس چلان جمع کروائے گی اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سینیٹ کی جو سٹیننگ کمیٹی تھی وہاں پر جا کر بقاعدہ جو ایڈویکیٹ شبنم ہیں انہوں نے چیخ چیخ کر کہا کہ میں چاہ رہی ہوں کہ سپیڈی رائل ہو تاکہ یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچے اتنا زیادہ لمبا نہ کیا جائے ڈرائگ نہ کیا جائے اس کے بعد بلٹ سی کے پولیس اتنا زیادہ ٹائم کیوں لے رہی ہے چلان جمع کروانے میں اور کچھ لوگ کمنٹ میں بھی اکثر ڈاکٹر مہدی کا ذکر کرتے ہیں کہ جب ان کی اسیسینیشن ہوتی ہے پاکستان میں میرے خیال میں دوہزار چودہ میں تو اس کیس کو ایکٹیبلی کیوں نہیں پرسیو کیا گیا اور وہ معاملہ کیوں نہیں آگے بڑا تھا اور اس پر باتشیت کیوں نہیں ہوتی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے بارال جس کا جواب شاید آنے والے ٹائم میں یا پھر کوٹ پروسیڈنگز میں یقیناً یہ بات ضرور اٹھے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب بھی آنے والے ٹائم میں مل جائے اپنا خیال رکھے گو اور ہمارے چینل کبھی اللہ حافظ